متحدہ قامی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے عید پر اپنے پیغام میں عوام سے کہا ہے کہ وہ عید کی خوشی میں غریب و مستحق افراد کو یاد رکھیں میرے پاکستانی بھائیوں لندن سے جاری اپنے پیغام میں الطاف حسین نے دنیا بھر سمیت ملک پہ بسنے والے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عیدالعضہ اللہ کی رضا اور خوشنوطی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کا درد دیتی ہے الطاف حسین نے ایمکی ایم کے کارکنان اور پاکستانی عوام کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے پاکستان کے سر پیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محپوس رکھے ملک سے اتحا پسندی اور مذہبی جنونیت کا خاتمہ کرے اور امن و امان کے قیام کے ساتھ ملک و قوم کو اماندار قیادت نصیب ہو الطاف حسین نے حق پرست شہدہ کو خراج عقیدت پیش کردے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی ریگہ نہیں جائے گی اور حق پرستی کی جد و جہد اپنی منزل پہ پہنچ کر ہی دم لے گی متحدہ قومی مومنٹ امکیم کے قاتل طاف حسین کہتے ہیں کہ عید الازخہ قربانی کا درست دیتی ہے کارکن شہدہ اور لاپتہ اور عقیم کے اہل خانہ اور غریب اور مستحق افراد کو ہرگز نہ پھولیں الطاف حسین نے عید کی موارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سنت ابراہیم اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کا درست دیتی ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی عمد مسلمہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناصل کرے اور پاکستان کو درپیش اندونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے پاکستان سنتہا پسندی اور محصبی جنونیت کا خاتمہ کرے اور ملک و قوم کو اماندار قیادت نصیب کرے عبدالعظم کو بتائیں کہ امکم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ عید العزہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کا درست دیتی ہے حق پر سوام مقاکنان عید کے خوشی میں شہدہ لاپتہ کارکنان کے اہل خانوں غریب و مستحق افراد کو ہرگز نہ بھولے الطاف حسین نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید العزہ کی دری مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے درپیش انہونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے اور ملک و قوم کو اماندار قیادت نصیب فرمائے تہدہ قوم مومن کے قائد الطاف حسین نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید العزہ کی دلی مبارک بات پیش کی ہے اور حق پرس عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کی خوشی میں غریب و مستحق افراد کو ہرگز نہ بھولیں عید العزہ کی موقع پر اپنے پیغام میں الطاف حسین نے امریکہ برطانیہ یورپی ممالک اور خلیج ممالک کے علاوہ آزاد کشمیر گرگرد بلدستان شمال علاقہ اجاز اور فاتح ثبیت پاکستانوں دنیا بھر میں مقریم مسلمانوں کو عید کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید العزہ سنت ابراہیمی ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کا درس دیتی ہے الطاف حسین نے ایم کی ایم کے ایک ایک کارکون اور حق پرس عوام کوئی کی دھیروں مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناؤسز فرمائے پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے پاکستان سنتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کا خاتمہ کرے ملک میں امن و امان قائم ہو اور ملک و قوم کو ایماندار قیادت نصیب فرمائے الطاف حسین نے صوبہ سن، صوبہ بلچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ خدر پختون خواہ، آزاد کشمی، گنگت بردستان اور فاتح تحق پیس عوام اور کارکنان بالخصوص مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ عید کی خوشیوں میں حق پرس شہدہ اور لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ اور غریب اور مستحق افراد کو ہرگز نہ بھولیں اور ان کی ہر ممکن دل جوئی کریں متحدہ قومی مومنڈکا عیدالطاف حسین نے پاکستان سمیت دنیا بھر دل مسلمانہ نو عیدالعزاد ایدلی مبارک بات پیش کی تھی یہ تحق پرست عوام تو اپیل کی تھی کہ عیدی خوشی ویچ غریب اور مشتحق افراد نو ہرگز نہ بھولن عیدالعزاد موقع تے اپنے پیغامی چلتا حسین نے امریکہ برطانیہ یورپی ممالک تے خلیجی و مالک دلاغہ آزاد کشمی جلگت بلتستان شمالی علاقہ جاتے فارتہ سمیت پاکستان تے دنیا بھر ویچ مکیم مشرمانہ نو عید دی دل مبارک بات پیش کر دیا کیا کہ عیدالعزاد صنعت ابراہینی ہے جیڑی سانو اللہ تعالیٰ بھی رضا تے خوشنودی لی وڈی تو وڈی قربانی دا درشتیں دیئے عطاف حسین نے ایمکیم دے اکی کارکن تحت پر سوام نو عید دی دیرہ مبارک بات دن دیا دعا کی تیئے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ تے اپنی رحمتہ تے برکتہ نازل فرمائے پاکستان نے درپیش اندرونی اور دینونی خطرات تو محفوظ رکھے پاکستان تو انتہا پسندی تے مذہبی جنونی دا خاتمہ کرے ملک وچ عاملومان قائم ہوئے تے ملک اور قوم نو اماندار قیادت نصیب فرمائے انہیں دعا کی تی کہ اللہ تعالیٰ تحریک دے پرعظم بہادر تے مخلصات یا نو اپنے دعا مان بچھ رکے صحتت اندرستی عطا کرے حق پرستی دے مشن نو کامیابی اور کامیابی تو ہم کنات کرے سائیڈن غرب تو مدد سمائے دے حق پرستانہ جو دجہ حد خلاف کی تی جانوالی فازشان نو ناکام بنائے